بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیرین سے ہیں آج آپ کے ساتھ میں فریل بنانے کا ایسا طریقہ شیئر کروں گی جو گھروں میں نہیں بنائی جاتی اور بہت سارے لڑکیوں کو اور بہت سارے میری بہنوں کو یہ طریقہ بھی نہیں آتا ہوگا یقیناً تو اس کے لئے دیکھیں جو ہم کینوز پیپر لیں گے اس کی ورث ہم کچھ زیادہ رکھیں گے ٹھیک ہے تقریباً میں نے بارہ انچ یہ ورث لیا اور اس کو ڈبل فولڈ کر لیا اور دس انچ کے قریب یہ اس کی لینڈ ہے تو اس کو ڈبل فولڈ کرنے کے بعد ہم ورث رنگے کے رکھیں گے ساڑھے تین انچ اور ساڑھے تین انچ سے پھر ہم اس طرح سینچ سٹیپ رکھتے ہوئے چھ انچ پہ لینڈ کا نشان لگائیں گے اس کے بعد پھر نیچے کی طرف آپ نے ساڑھے تین انچ کی ایک لائنڈ را کر لینی ہے ٹھیک ہے ساڑھے تین انچ اور چھ انچ لینڈ تو یہ ایک ہم باکس بنا لیں گی یہ والا باکس بنانے کے بعد آپ نے راؤنڈ شیپ دے دینی ہے جب آپ نے یہ والا نیک لائن بنانے جو میں ابھی بناؤں گی تو آپ نے ایک سیکٹ یہی آپ نے میئرمنٹ رکھنے ہیں اپنے نیک لائن کی تو پھر ہی آپ کی جو نیک لائن ہے اس کی شیپ اچھی آئے گی اب جو زیادہ ورث ہم نے لی تھی اس کینوز پیپر کی اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر کی طرف ہم ڈیر ڈیر انچ کا نشان لگائیں گے عام طور پہ ہم آدھا انچ یا پونہ انچ کا لگاتے ہیں لیکن یہ اس ڈیزائن کے لیے ہم نے باہر کی طرف ڈیر ڈیر انچ کا نشان لگا کے تو باہر کی طرف سے ہم نے ڈیر انچ کی ایک لائن لگانی ہے اور پھر ہم اس کو کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے تو اگر آپ پہلی دفعہ آئیں میرے چینل پر تو میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لینا بہت ہی آسان کٹنگ اور سٹیچنگ اپنے چینل پر میں شیئر کرتی ہوں اور آپ میرے چینل کو لازمی وزٹ کرنا آپ کو بہت ساری اور ویڈیوز بھی بہت آسان کٹنگ اور سٹیچنگ کی ملیں گی اچھا جی نشان لگانے کے بعد ہم کر لیں گے کٹنگ پہلے باہر سے پھر اندر کی طرف سے ہم اس نیک لائن کو کٹنگ کر لیں گے اب یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے نیک لائن ہماری ہو گئی کٹنگ اس کو کپڑے پہ پیسٹ کر لیں گے ٹھیک ہے فیبرک پہ پیسٹ کرنے کے بعد بلکل اسی طریقے سے جس طرح سے ہم عام ایک کوئی نیک لائن بناتے ہیں بکرم کے ساتھ ساتھ سلائی لگانی ہے اور پھر ہم نے ایک پیر کا مارجن چھوڑتے ہوئے اس کو کٹنگ کر لینے اس طرح سے بکرم کے ساتھ سلائی لگانے کے بعد کٹنگ کی مارجن لکھ رکھتے ہوئے سلائی کا پھر آپ نے چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگا لینے ہیں اس طرح سے کٹ لگانے کے بعد آپ اس کو بیک سائیڈ پر ٹرن کر لیں اور اچھی طرح سے آپ نے اس کو آئرن کرنے اور پریس کرنے کے بعد آپ نے اس کو ہیمپنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس کو ترپائی کرنے کے بعد اب ہم اس کے ڈیزائننگ کے لیے نیٹ کا پیس لیں گے تو یہ جو نیٹ کا پیس ہے آپ کے پاس اگر دھائی میٹر کا ڈبٹا ہے تو آپ دھائی میٹر کی ہی پٹیاں کٹنگ کر لیں ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے یہ میرے پاس اتنی زیادہ لیندھ نہیں تھی تو میں نے دو سٹریپ کٹنگ کی ہیں تو یہ دیکھیں اس کی جو ورث ہے تقریباً دھائی انچ ہے ٹھیک ہے اور یہ والی جو نیٹ کی یہ والے میں نے پیسیز یہ سٹریپ کٹنگ کی ہیں یہ دھائی انچ چوڑی اور ان کی لیندھ بہت زیادہ ہے تقریباً یہ دو دو میٹر ان کی لیندھ ہے اور یہ والی جو سٹریپس ہیں یہ چار چار میں نے ایک ساتھ رکھی ہوئی ہیں یہ والی دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ نیٹ کی میں نے چار چار میں نے یہ والی اوپر نیچے سٹریپس رکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ایک کی چار ہے اور ایک کی پانچ ہے اگر آپ پانچ پانچ رکھیں پھر بھی صحیح ہے چار چار رکھیں پھر بھی ٹھیک ہے زیادہ ہوں گی تو آپ کی فریل زیادہ اچھی بنے گی اب یہ دیکھیں ایک ہی سائز کی یہ میں نے سٹریپس کٹنگ کر کے نیٹ کی تو ان کو میں نے اوپر نیچے رکھا ہے اور بالکل ایک ساتھ رکھ کے تو پھر میں نے ان کے اوپر پنز لگا لی ہیں تو میرے پاس یہ والی جو نیٹ ہے یہ والی نیٹ تھوڑی سی سوفٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس یہ نیٹ ہوگی تھوڑی ہارڈ والی ایک نیٹ ملتی ہے اگر وہ نیٹ ہوگی تو آپ کی یہ فریل اتنی اچھی بنے گی کہ بالکل کوئی پہچانے گا نہیں کہ یہ گھر میں فریل بنائی ہوئی ہے تو میرے پاس یہ تھوڑی سوفٹ سی ہے تو میں نے سوچا چلو اسی سے کام چلا لیتے ہیں تو اب یہ دیکھیں میں نے چار چار یہ والی اوپر نیچے رکھ کے سٹریپس کو پین اپ کر لیا اور پھر ان کے بالکل سینٹر میں سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے آپ نے پینس کو اس طرح سے اتارتے جانا ہے اور سینٹر میں بالکل سادھی سلائی لگا لینی ہے ٹھیک ہے میں نے دو دو کٹنگ کی تھی میرے پاس لیند نہیں تھی تو میں نے ان دونوں کو جوائنٹ کر لیا ہے اور ان کی اب لیند زیادہ ہو گئی ہے اور یہ چار چار یا پانچ پانچ ہیں ایک پانچ تھی ایک چار تھی لیکن اس سے فرق نہیں کوئی بھی پڑتا تو یہ دیکھیں سینٹر میں پور اس سٹریپ کے اوپر اس طرح سے درمیان میں میں نے سلائی لگا لیا ہے تو سلائی لگانے کے بعد اب ہم اس والے نیک لائن کے اوپر جو ہم نے پہلے بنایا ہے اس کو یہ دیکھیں بیک سائٹ پہ چوڑی جو رکھی تھی انہیں ڈیرڈ انچ کا بیس رکھی تھی تو یہ والی جو نیٹ کی ہم نے سٹریپ تیار کی ہے اس کو اس طرح سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے کہ یہ جو اس کا کنارہ ہے وہ نیک کے بلکل کنارے کے ساتھ ساتھ آئے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکل ایجز کے ساتھ ساتھ آئے گی اور اس کو اس طرح سے رکھتے ہوئے آپ نے پہلے اپنے شولڈر کے ساتھ اس کو سلائے لگا لی سلائے لگانے کے بعد یہ فریل ہم نے اس طرح سے بنانی ہے یہ آپ دیکھیں کہ جیسے میں اس کو کر رہی ہوں نہ ہی آپ نے پلیٹ ڈالنے اور نہ ہی ہم نے دھاگا کھینج کے اس کے چونٹس ڈالنے آپ نے اس طرح سے اپنے فنگر سے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے تھوڑے تھوڑے سے کپڑے کو جوائنٹ کرتی جانا ہے اور آپ نے سلائی لگاتی جانا ہے ٹھیک ہے دیکھیں آپ نے بلکل آپ نے باکس پلیٹ نہیں ڈالنا یہ جس طرح سے دھاگا کھینج کے ہم فیبرک کو گیدرنگ کرتے ہیں نا وہ بلکل اسی طرح سے آپ نے ہاتھوں کے ساتھ یہ چونٹس ڈالنے ہیں یہ چونٹ ہوں گے یہ پلیٹ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے یہ بلکل وہی چونٹ ہوں گے اس طرح کے جو دھاگا کھینج کے بنائے جاتے ہیں لیکن ان کی لک اور ہوتی ہے اس کی لک بلکل ریڈی میٹ سٹائل کی ہوگی تو آپ نے آہستہ آہستہ سے اس طرح سے ہاتھوں سے دیکھیں فنگرز کے ساتھ تھوڑے تھوڑے سی نیٹس کو لیتے جانے اور اس کو گیترنگ کرتے جانے اور آپ نے آہستہ آہستہ بلکل اسی سلائی کے اوپر دیکھیں سلائی لگانی ہے جو کہ ہم نے سادھی سلائی لگائی تھی ٹھیک ہے اور آپ نے نیک لائن کی شیپ کو بھی دھیان سے رکھنے اور اس کی جو نیک لائن کی رونٹ شیپ ہے اس کو بھی آپ نے دھیان سے رکھنے اور اس طرح سے آپ نے نیک کی اس سٹریپ کو ہاتھوں سے تھوڑا تھوڑا سا گیترنگ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ سلائی لگاتے جانے تو اس ہی طرح سے آپ اپنی نیک لائن کو کمپلیٹ کر لیں گی یہ جب نیک لائن بنیں گی آپ کو بلکل ریڈی میٹ لگے گی گھر میں بنائی ہوئی نہیں لگے گی تو یہی والی وہ فریل ہے جو برائیڈر میکسیز کے اوپر لگتی ہے جو بچیوں کی فراکس کے اوپر لگتی ہے جو پرنسیز فراکس کے اوپر لگتی ہے اور یہی والی وہ جو جو ابھی تک ویڈیو کو دیکھ رہی ہے اس کو تو ضرور بنانی آجے گی نہیں تو زیادہ تر تو ویڈیو کو سکپ کرتی ہیں اور تھوڑی تھوڑی دیکھتی ہیں تو سکپ کرنے سے بہت ساری چیزیں بہت ساری ٹپس جو ہے وہ رہ جاتی ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے ہماری فریل اس نیک لائن کے اوپر تو اب ہم اس کو ذرا سا فنشنگ لک دینے کے لئے تو یہ بھڑے والے پرل میرے پاس ہیں تو ان کو سینٹر میں جو سلائی ہے اس کے اوپر لگا دیں گی تو یہ ایک ایک کر کے ابھی میں لگاتی ہوں آپ کے سامنے تو یہ دیکھیں اس کی لک میں نے ویسے اوپر رکھے ہیں کتنی خوبصورت آ رہی ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ ولی جو ویڈیو ہے آپ کے لئے بہت ہی ہی ہیلپ فل ثابت ہوگی آپ یہ ولی فریل بنا کے صرف نیک لائن ہی نہیں آپ کسی بھی قسم کی ڈیزائن کر سکو گی اس فریل کے ساتھ آپ چھوٹی بچیوں کے فراکس بھی بنا سکتی ہیں آپ بڑے فراکس اور میکس بھی بنا سکتی ہیں تو یہ دیکھیں اب ایک ایک آپ نے پرل لگا لینے اور پرل بھی اس طرح سے لگانے ہے کہ آپ نے تھوڑا تھوڑا سا گیپ پہ اپنی نیڈل کو پاس کرتے جانے اور پھر آپ نے ایک ایک پرل اپنے اس طرح سے لگانے کہ ان کی لائن جو ہے وہ تھوڑی سی سی دی آئے تو اچھا اینڈ پہ میں ایک بات کہوں گی کہ میری ایک بڑی پیاری سی ویور ہیں پرسنل مسروفیت کی وجہ سے نہیں کر سکی ہوں تو بلکل پریشان نہ ہوا کریں اگر آپ کی ریکویسٹ پوری نہیں ہوتی میں اگر بہت جلد نہیں تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے یا لیٹ وہ ضرور کر دیتی ہوں تو انشاءاللہ میں جو آپ نے پنک نیک لائن کا کہا وہ میں کر دوں گی شیئر آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو بھی تو یہ ہے جی فائنل لک اس نیک لائن کی مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ڈیزائن اچھا لگے گا آپ اس کو ٹرائ کریں گی اور آپ اپنے کپڑوں کو خوبصورت سا بنائیں گی بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ڈیزائن کے ساتھ سٹیچنگ آئیڈیا کے ساتھ کٹنگ سٹیچنگ یا سٹیچنگ ٹپس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت خیار رکھئے تینک یو سو مچ جزا اللہ خیر ویڈیو کو دیکھتے رہیں یہ جو اینڈ کی تھوڑی سی ویڈیو میں نے شیئر کی ہے یہ صرف آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے